سلام علیکم برس کیسے آپ سب خیر ساؤں گے ویلکم بیک تو میر چینل کریٹی بسان تو گائیز رات کو بہت تیز وارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے سب پرینوں کا برا حال ہے سب سے پہلے میں یہاں پر آئے ہوں اپنے بجیز کے پاس تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ سب بجیز ٹھیک ہے بس تھوڑے تھوڑے رہا سستے ہوئے میں آپ دیکھیں سب سے پہلے وہ اللہ وائٹ دیکھیں سستایا ہے اور باقی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ یہاں پر تھا ایک گرین یہ سست ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی تھوڑا تھوڑا سستو ہیں سارے پرندے کیونکہ اگر رات کو بارش ہوئی ہے تو احمد بھائی کو میں بولتا ہوں بتاتا ہوں ان کو کہ سارے پرندے سستو ہیں تو کیا کرنا ہے اب ان کا علاج تو باقی آپ کو لے کے چلتے ہیں ابھی ہم لافنگ دوز کے پاس تو چلیے آپ کو دکھاتا ہوں لفنگ دوز کے پاس تو ابھی ان کو لے کے چلتے ہیں اوپر اور آپ کے لئے ایک ہمارے پاس سرپرائز بھی ہے تو وہ بھی آپ کو آج ہم دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اوپر جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اوپر آ گیا ہوں تو باقی پیچھے مرگا بھی ہم تھوڑے دیر پہلے اوپر لائے ہیں اس کو بند کیا ہے اور یہاں پر خمرے بھی میں اوپر لے آئے ہوں ان کو ہم نے چھوٹے پنجرے میں گر دیا تھا کیونکہ رات کو بہت تیز بارش تھی اور سارا پنجرہ گیلہ ہو گیا تھا اس نے آمن کو نیچے لے گئے تھے اب ہم چلتے ہیں اپنے سرپرائز کی طرف جو کہ آپ نے آپ کے لئے ریڈی کیا ہوا ہے پاکی یہ دیکھ لیں ابھی ان کو بھی گیلے ہوئے ہیں ابھی صحیح طرح سے سکھے نہیں ہیں باقی مرگا تو فیٹ ہے ہمارا یہ آپ تھوڑے تھر رہے ہیں مطلب کام پر رہے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سرپرائز کی طرف یہ آپ کا سرپرائز یہ ہم نے مرگے کے لئے بنوایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا اور خوبصورت سا منع ہے بس یہ جو بارش ہے اس نے سارا پانی کام خراب کر دیا ہے اور اس کے اندر پانی چلا گیا ہے تو اس وجہ سے ابھی کام مکمل نہیں ہوا ورنہ یہاں پر بھی یہ والی لگنی تھی یہاں پر بھی اور یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے تھا تو ابھی ہم مرگے کو لاتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں اس کا نیا گھر یہ آیا ہوں تو یہ ہے مرگے کا نیا گھر تو مرگے تم دیکھ لو یہ ہے تمہارا نیا گھر تو ابھی ہم اس کو کھول کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں مرگے کو اور یہ ساکھ جا کے اندر سے دیکھ لے کہ اس کا گھر اندر سے کیسا ہے تو غیر میں نے مرگے کو یہاں پر ہی بم کر دیا ہے کیونکہ اب وہ یہاں پر انجوائے کر لے اس کو اندر سے کچھ چیزیں مل رہی ہیں جو کہ وہ خوار ہیں تو باقی ابھی ہم خمروں کو بھی ازاد کر دیتے ہیں ان کو بڑے پنجرے میں تو غیر آپ یہ دیکھیں یہ ڈال بول رہے ہیں بہت پیارا تو غیر ابھی یہ بول رہی تھی تو ابھی چپ کر گئی ہیں تو ابھی ہم ان کو ازاد کر دیتے ہیں بڑے پنجرے میں ہم نے ایک لافنڈ ڈال کو پکڑ لیا ہے تو اس کو ہم نے ازاد کر دیا تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے جا کے بیٹھ گیا اب ہم دوسری کو بھی پکڑتے ہیں اور اس کو بھی ازاد کر دیتے ہیں بڑے پنجرے میں ابھی لافنڈ ڈال پکڑ لیا ہے تو اس کو بھی ہم نے ازاد کر دیا وہ بھی نیچے جا کے بیٹھ گیا تو جو پہلے والی تھی وہ اوپر آ کے بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جگہ انہوں اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ماشاءاللہ جھولے لے رہے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے ان کو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں وہ بڑے پنجرے میں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو باقی آپ کو ہم دکھاتے ہیں اپنے مرگا بھی تو مرگا بھی بہت زیادہ خوش ہے وہ چوگر ہے یہاں پہ گند مند ہوتا ہے نکیڑے تو وہ کھا رہا ہے وہ تو چلیں ہم تھوڑے دیر بعد اس کو نکال دیں گے باہر تو پھر ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اور اپنے بجز کا دانہ پانی چینچ کرتے ہیں تو گائز میں نے سوچا چوچا چوزا ہمارا وہ کھا رہا ہے دانہ کیڑے بھی غیرہ کھا رہا ہے تو ہم یہ بھی کیوں نہ بجرہ اس کو ڈال دیں تو ابھی ہم ڈال دیتے ہیں یہ لچوزے تم کھا لو بھائی کہہ رہے تھے کہ میں شام کو آجوں گا اور آپ کا کام کمپلیٹ کر دوں گا باقی یہ یہاں پر پڑھی بھی ہے کمڈی بھی یہ ہم نے لگوانی ہے اس کے اندر ہینڈل کے آسانی سے ہم کھول کے بند کر لیں اور باقی یہاں پر لوگ بھی ہم لگوائیں گے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم بند کر جائیں اس کو تو بند کر لیں بند کر لیں سوچا ہے ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اور بجز کے پاس تو غائل احمد بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بڑا سواب ہوتا ہے اگر آپ چڑھیوں کو دانہ پانی ڈالو تو شروع میں احمد بھائی ڈالتے تھے میں نہیں ڈالتا تھا لیکن اب میں بھی شروع ہو گیا ہوں یہاں پر ہم پانی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر ہم باجرہ ڈال دیتے ہیں تو یہ چڑھی آگر ماشاءاللہ اس کو نہ ختم کر جاتی ہیں تو اس کا بڑا سواب ہوتا ہے تو باقی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے مرگیوں اور مرگوں کے لیے شروع ٹی وی ہے تو ہم نے کئی بھائیوں کو بولا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کہوں سے مرگیاں ملتی ہیں اچھی والی بیسی تو وہ ہمیں کچھ بھائی بتا رہی تھے تو کچھ دنوں میں ہم لے آئیں گے مرگیاں ہم ایک دو نہیں لائیں گے انشاءاللہ ہم پانچ سے چھے مرگیاں لائیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے بجز کے پاس کلشیم بلوک کو دو دن کے اندر اندر انہوں نے بلکل چھوٹا سا کر دیا ہے کلشیم بلوک کو باکی باجرے کے اندر بھی ہمیں بھائی نے تھوڑا سا مکس کر دیا تھا کلشیم بلوک کو اس سے وہ جب بھی باجرہ خاصی کلشیم بلوک تو انہوں نے دو دن کے اندر اندر چھوٹا سا کر دیا مطلب اینڈ رہ گیا اس کا تو انچالا ہم تھوڑے دنوں میں اور بھی لیں گے باکی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پنجرے میں انہوں نے توڑ توڑ کے ڈالا وایا اور انڈے کے چھلکے ان کو کلشیم بلتی ہیں ان سے بھی تو وہ بھی آپ انہوں نے ڈالا کریں جس جس باری رکھ رکھ رہے ہیں تو باکی ہم پانی ان کا چینز کار دیتے ہیں بھی چل تو زائر میں نے یہ پانی بھی رکھتیا ہے ان کے لیے تو گائز اب میں تھوڑے دیر بعد بجیس کو دھوپ میں رکھتا ہوں گا کیونکہ اب موسم ایسا ہے کہ رات کو بھائی ہوئی ہے تو ان کو تھوڑی سی دھوپ سے نا ویٹیمنٹ ڈیو ملتی ہے وہ دھوپ کی تکش بھی ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی میں ان کو تھوڑے دیر بعد دھوپ میں رکھوں گا اور تھوڑے دیر بعد دن کو اٹھا دوں گا تو باقی میں نے آپ کو کہنا تھا کہ ہمارے 400 سبسکرائبر ہونے والے ہیں ماشیلہ ماشیلہ تو اسے دو سبسکرائبر رہے ہیں آپ جلدی سے جلدی سبسکرائبر ہونے چار سو کر دیں پھر پانچ سو چھے سو ساپ سو اور پھر تھاؤزنڈ پہ ہم بہت ہی زیادہ سپیشل ویلوگ نہ ہیں گے باقی یہ چار سو سبسکرائبر پہ بھی ہم سپیشل ویلوگ نہ ہیں گے اور کیا کہتے ہیں ہم کوئی اچھی نئی چیز لے کے آئیں گے آپ کے لئے تو جلدی جلدی آپ ہمارے سبسکرائبر کر دیں اگر میری ویڈیو آپ پھر سو کر دیں آپ کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں اور بل آئکن کو کلک کر دیں جسے میرے آنے والی ویڈیو اس کی نیٹسکیشن آپ کو ملت رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ